اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ناظرین ایشیا کا سوچزل لینڈ کہلانے والا کشمیر آج دنیا کا خطرناک ترین متنازخ خطہ بن چکا ہے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ممالکے ڈیڑھ عرب سے زیادہ انسانوں پر ہر وقت ایٹمی جنگ کی ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کشمیر کو جنت کہا جاتا ہے لیکن بھارتی انتہا پسندی کے بعد اگر اسے لہو لہانے جنت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بھارتی انتہا پسندی کی وجہ سے سوچزل لینڈ کہلانے والے کشمیر کا نام جیسے ہی لیا جاتا ہے تو لہو لاشیں جبری گمشدگیاں حراستی قتل املاک کی تباہی پیلٹ گرنوں سے چھلنی آنکھیں ظلم کے سائے میں پھلتی پھولتی زندگیاں شوہروں بھائیوں اور بیٹوں کے انتظار میں بیٹھی انگنت خواتین یتیم اور بے سہارا بچوں کی آنکھوں میں آزادی کی تڑپ اور جوانوں کے جوش اور جذبے میں آزادی کی خواہش اور امید ذہن میں آنے لگتی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ جاری جو کشیدگی ہے اور کشمیر میں ہونے والا پلوامہ حملہ اس کے اوپر بھارتی مصنفہ ارندتی رائے نے آر کیپچرڈ واؤنڈیڈ ہارٹ کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی ہی بھارتی حکومت کو آئینہ دکھایا ہے ارندتی رائے نے لکھا کہ وادی کشمیر میں آدیل احمد ڈار جیسے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں نوجوان جنگ کے دوران پیدا ہوئے جنہوں نے اتنے دہشتناک واقعات دیکھے کہ اب یہ بیباک ہو چکے ہیں اور یہ لوگ آزادی کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں آنے والے دلوں میں پلوامہ حملے جیسا کم یا زیادہ خوفناک حملہ ہو سکتا ہے یہ بھارتی مصنفہ لکھ رہی ہیں ارندتی رائے نے بھارتیوں کو ان کا ماضی بھی یاد کرواتے ہوئے یہ لکھا فریس سرکار یعنی برطانوی حکومت سے اپنی آزادی کی جدوجہد کو گرا قدر سمجھنے والے اور اس جدوجہد کی قیادت کرنے والوں کی پوجہ کرنے والے بھارتی لوگ ان کشمیریوں کو نہیں سمجھ سکتے جو اسی مقصد کے لیے لڑے ہیں ہمارا اس کے اوپر یہ سوال ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر بھگت سنگھ بھارتیوں کے لیے فریڈم فائٹر ہے تو کشمیر میں ستر سال سے آزادی کی جنگ لڑنے والے کشمیری آخر دہشتگرد کیوں بھارت کے لیے ارندتی رائے جنگی جنگ میں سر پھرے بھارتی وزیراعظم کو بینقاب کرتے ہوئے یہ بھی لکھتی ہیں کہ بھارت کے وزیراعظم کے لیے بہادر فضائیہ کو خطرناک ڈرامے میں جھونکنا انتہائی حد تک بتہذیبی ہے بھارتی مسننفہ نے اس میں امریکی مثال بھی دی اور لکھا کہ اس وقت امریکہ جیسا طاقتور ملک بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے جنہیں وہ سترہ سال کی براہ راست جنگ کے باوجود بھی شکست نہیں دے پایا بھارتی مسننفہ کی آنکھیں کھولنے والی اس تحریر کے بعد بھی بھارت کا جنگ جنون اپنے اروج پر ہے سوال یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اصل تنازع کی وجہ مسئلہ کشمیر پر بھارت جو ہے یہ دلیل کی بجائے ہمیشہ جنگ کی بات کیوں کرتا ہے عالمی برادری جو ہر وقت دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کروانے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں مدد کیوں نہیں کرتی جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن ہو ہی نہیں سکتا بھارت اور عالمی برادری کو اس بات کا آخر ادھراک کب ہوگا کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے جبکہ دوسری جانب پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ہم پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں اہم ائرپورٹس کے اوپر فلائٹس آپریشن یہ تین روز کے بعد کھولا تو گیا لیکن کچھ شہر ایسے ہیں جیسے لاہور ملتان فیصلہ باد ان کے ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن ابھی تک بند ہے لوگوں کو ظاہر مشکلات ہے فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے اس کا متبادل کیا ہے ہم ترجمان پی آئی ہمارے ساتھ ہوں گے اس پر ان کا موقف لیں گے یہ ہمارا آج کے پروگرام کا ایجنڈا ہے مہمانتہ عروف کرواد ہوں زفر ہلالی صاحب میں ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اسلامباد سے جوئن کر رہے ہیں بگیڈے ریٹائر فاروق حمید صاحب لہور سٹوڈیوز میں بہت شکریہ آپ کا بگیڈے صاحب اور نوم انترقیب چیئرمن کشمیر کمیٹی سینئر پارلیمنٹیرین اور سابق سپیکر قومی اسملی فخر امام صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ہلالی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں ہلالی صاحب ہم نے دیکھا کہ بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد بھی بھارت کی طرف سے کچھ اچھا نہیں آ رہا ہے بلکہ اسے الٹا پاکستان کی کمزوری کہا جا رہا ہے ایلو سی پر آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ایلو سی پر ہمارے دو جوانوں کو شہید کیا دو ہمارے سیویلین شہید ہوئے دوسری طرف یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آج روس میں بھارتی سفیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس سمیت کسی بھی ملکی ہمیں سالسی کی ضرورت نہیں ہے حالات نارملائز ہو رہے ہیں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں کشیدگی کم ہو رہی ہے صورتحال مستاقم ہو رہی ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہا بھارتی سفیر کو ایلو سی کی صورتحال نہیں پتا یا عالمی دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دوہرہ میار ایک بار پھر سے کیوں بھارت اپنا رہا ہے حلالی صاحب جزیعہ بات اصل یہ ہے کہ اب ہمیں پتا نہیں اور ہندوستانیوں کو بھی پتا نہیں کہ ان کے لوگ جو بات کرتے ہیں یا سفیر ہو یا منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو اس میں کتنی سچائی ہے اس لیے جیسے آپ نے کل بھی دیکھا تھا کل موری نے کہا تھا کہ میری دنگ کی تیاری میں وار گیمنگ کر رہا ہوں لیبارٹری سے اب یہ وار گیمنگ کو میں سکیل پہ لاؤں گا اور پھر ہم موف کریں گے ان آدھر ورڈز ہم جنگ لڑیں گے اب یہ سفیر کچھ کہہ رہا ہے فارن آفس اس کی کچھ کہہ رہی ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس آدمی یہ گورنمنٹ جو ہے موڈی کی یہ تباہ ہو گئی ہے اس کو ہم ابھی کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اتنے ڈیسپرٹ ہیں ہر ہر موف پائلٹ کا انہوں نے کچھ نہیں کیا سعودیوں کو انکار کیا روس کا انکار کیا جارڈن کو انکار کیا یو این کو انکار کیا اور امبیسڈر کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہے ہم ریلیشنشپ ٹھیک ہو رہی ہے ہمیں کسی سالسی کی ضرورت نہیں ہے کمال ہے ان کے اپنے پارٹیز جو ہندو میں وہ پوچھتے ہیں موڈی اور کتنے لاشیں چاہیے تمہیں ایک کیس وہ کیری جال جو ہے چیف مینسٹر ڈلی کا جو ہے مثال کے طور پر اس نے وہ پوچھا تھا اور کتنے لاشیں چھوڑیں اور آج ہم لوگوں کو ایک ویڈیو دکھایا گیا ہے ہندوستانی نے ویڈیو دکھایا ہے جس میں پراپر ایک پلان بتایا گیا موڈی کا کہ دو سال پہلی پلان کر دیا گیا تھا کہ دوہزار انیس شروع ہوگا تو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی الیکشن سے پہلے میرا تو ایک میسیج ہے آرمی چیف باجوہ صاحب سے آپ چھے ایکرافٹ ہر وقت فلی لوڈڈ پاکستان کے ائر سپیس میں گھوماتے رہے جب تک موڈی انڈیا کے پرائیم منسٹر شپ سے نکالا نہیں گیا اس وقت تک یہ پلیز آپ کوئی تیک نتنگ فر گرانٹڈ اور بالکل آپ حفاظت کریں اس لیے کہ یہ آدمی مکار جھوٹا اور جیسے امرتیا سین نے کہا یہ ایک شالٹن ہے اگر یہ ٹاپ انٹیلیکچل ٹاپ نوولسٹ آف ہندوستان کہہ رہی ہے کہ یہ ایک شالٹن ہے اگر شالٹن کا ٹرانسلیشن بڑا مشکل ہے اردو میں مگر گنڈا لچا لفنگا یہ ہر چیز اس میں ملا سکتے ہیں آپ وہ کہہ رہی ہے اس کے بارے میں اور راہولت کو تو آج ہم نے سنا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہر موڈی جو ہوتا ہے چور ہوتا ہے تو دیکھئے ہمیں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے یہ کرائیسس is not over yet لیکن بھٹی صاحب کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت تک ہم کی تمام کوششیں بیکار ہیں ہم نے پائلٹ بھی ان کا دے کر دیکھ لیا مذاکرات کی پیشکش بھی کر کے دیکھ لی کہ ہم ہم چاہتے ہیں ہمارے بار بار یہ میسیجز جا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک بھارت میں الیکشنز نہیں ہو جاتے بھارت کی طرف سے خطرہ ہے بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے ہمیں مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے نہیں دیکھئے کوشش تو بالکل کرنی چاہیے کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ نے پلوامہ سے واگا بادر تک بھارت کو ہر سطح پہ جنگ سے پہلے جو جنگ ہے اس میں ہرا دیا ہے آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں جو وار رومز میں ہنڈر پرسنٹ بیٹھے ہوئے تھے آپ سکسٹی پرسنٹ رہ گئے ہیں آپ فاروق عبداللہ دیکھیں محبوبہ مفتی دیکھیں ان کے صافی دیکھیں ان کے کھلاڑی دیکھیں ان کے ایکس آرمی من دیکھیں سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا جسٹس مارکنڈے جو اس کا ٹوئیٹ دیکھ لیں ساری دنیا کوئیسٹنز اٹھانے لگ گئی آج مودی نے خود کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کی زبان بول رہی ہے فوج کا مرال گل رہا ہے آج مودی نے خود کہا ہے کہ رافل جو تیارے نہیں ملے اس لیے ذرا نکامی ہوگی آج مودی نے خود کہا ہے کہ میرا ساتھ دو ورنہ ہم جو ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت پائیں گے تو یہ کیا چیز ہے یہ کل تک پچھلے ہفتے تک یہ بھارت نہیں تھا آپ نے بالکل گو مودی گو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا عمران خان کو نوبل پرائز دو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تو یہ کیا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے ورنہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے ازر مسعود اے بی سی ڈی ایف جی جو بھی ان کو اپنے لئے ٹھیک کرنا چاہیے لیکن ازر مسعود سے بڑا دہشت گرد ہے نرندر مودی ڈیکلیڈ دہشت گرد ہے جس پہ دنیا نے پربندیاں لگائی ہوئی تھی جو پاکستان توڑنے پر فخر کرتا ہے وہ پہلے سیل آؤٹ ہو رہا ہے وہ کر رہے تھے اور وہ ایک ملکہ یعنی ہمارے ہاں تو داستانے ہیں کہ کوئی انتہا پسندوں کے ہاتھ حکومت نہ لگ جائے وہاں تو انتہا پسند حکومت میں ہیں ہمارے ہاں داستانے ہیں کہ ہماری ایٹمی قوت انتہا پسندوں کو ہاتھ نہ لگ جائے وہاں تو ایٹمی قوت یا ایٹم بامب جو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہیں تو یہ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ موڈی کو کیا اور پھر آپ نے دو تیارے مار گرائے آپ نے پائلٹ گرفتار کیا یو آر آن وکٹری سٹینڈ یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور آج بھارتی جنرل نے دیکھا پوچھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے کہ بھارت میں کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں اور آج موڈی نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میری فوج کا مزاق اڑتا مجھے دکھائی دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں وہ ہار رہے ہیں اور اب کس پہ وہ لڑیں گے لیکن لڑائی جب ہوگی تو یہ بھی ان کو ہم انشاءاللہ اللہ کی فضل سے ثابت کر دیں گے لڑائی بھی لڑ سکتے ہم لیکن پھر پوری دنیا جانتی ہے چار سو قیدی بھارت میں ہیں چالیس سال بعد سپائی مقبول آتا ہے بول نہیں سکتا شاکراللہ کی آج ہم لاش وصول کر رہے ہیں جس کو انہوں نے پتراؤں سے مار دیا تھا اور ہم نے ان کے پائلٹ کو چائے پلا کے ان کو سارا کچھ کر کے تو واپس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں دنیا نہیں دیکھ رہی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک آخری آج OIC میں وہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قرارداد پاس کی بھائی یہ ساری کشمیر پہ ان کا کیا ہے فلسطین پہ OIC کا کیا ہے باقی چیزوں پہ کیا ہے لیفٹ رائٹ کیا ہے یہ سارا باتیں ہیں آپ کا سب سے بڑا بھارت کا جو اتحادی امریکہ سیکنڈ چین سعودی عرب فورت ایران اور پانچوہ یو اے ای آپ ان کو آپس میں دیکھیں حالات اور وہاں دیکھیں ٹریڈ تو یہ جذبات نہیں مفادات کا کھیل ہے لیکن we are in high moral position فاخر امام صاحب اس بات میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں کہ بھارت یہ جتنی بھی ساری اچھل کود کر رہے ہیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یہ election campaign کا ان کی election کی تیاری کا حصہ ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کب تک کشمیری جو ہیں بھارت میں مودی کی سیاست کی نظر ہوتے رہیں گے کب تک ان پر ظلم ہوتا رہے گا ہم آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں آپ chairman بنے کشمیر کمیٹی کے آپ نہیں سمجھتے کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا حل ہونا ناگزیر ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر اس خطے کا ام ہو ہی نہیں سکتا بنیادی بات تو آپ کی کہنے کی بالکل صحیح ہے پر ابھی ہم 71-72 سال ہو گئے اس کشمیر کے مسئلے کو اور حیل یقیناً ہونا چاہیے تھا رب بھی پر ہمیں اب ایک شاید ونڈو آپرچونٹی ملی ہے کہ اس مسئلے کو ہم ایک ڈپلومیٹک لیول پر بہت سا ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور ان ممالک میں جو کہ تھوڑی بہت لیوریج رکھتے ہوں اوور انڈیا ہمیں چاہیے کہ کشمیر کمیٹی تو پارلمان کا حصہ ہے نجی تو اس کا جو ایک بیسکلی منڈیٹ ہے کہ جو یومن ڈائٹس وائیلیشن ہوئی ہیں اور اس پر تین رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی ای ایو کی اور ہاؤس آف کامنز یوکے کی آئیں ہیں جنہوں نے بہت کنڈیم کیا ان کی جو ہیمن رائٹس وائیلیشن ہے وہ تو ڈاکیمنٹڈ رپورٹس ہیں پر اس سے بڑھ کر جو موڈی جیسے ابھی ہمارے ساتھی سب کہہ رہے تھے کہ جس قسم کا اس کا رویہ ہے وہ از خود ایک بہت انتہا پنسند انسان ہے اور اس حد تک وہ جا سکتا ہے کہ سوائے ہندفتہ کہ اس کے ذہن میں کوئی بات آتی نہیں آرے سے اس اس کی بیس ہے جس نے گاندی جی کا بھی قتل کیا اور اپنے جو ان کے انڈیپینڈنس کے ہیروز تھے ان کے سب آج کل ٹوٹلی ان کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ تو انڈیا کو ایک ایسی نہج پہ لے جانا چاہے گا اور اگر اس کا ہاتھ پڑا ابھی تک نہیں ہوا تو وہ تو آئین میں بھی شاید ایک ایسی تبدیل نہیں لائے جو کبھی آئین میں آئین نہیں خیر وہ انڈیا کا مسئلہ ہے کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے میرا خیال میں کہ جو وہاں بابرزم یہ انوک کر رہا ہے اور کی جا رہی ہے پھر وہ رک نہیں سکے گی برحان الدین وانک کے جو شہادت ہوئی اس کے بعد جو پچھلے تین ساڑھے تین سال گزرے ہیں اتنی زبردست یہ انتفادہ ہوئی ہے اور ایک وہ اندر سے جو ایک جذبہ عظم قائم ہوا ہے کشمیروں کا انہوں نے کچھ کو اندھا بھی کر دیا ان کی خواتین ریپ اور پتہ نہیں کس کس زہمت سے گزری ہیں پھر اس کے باوجود جو وہاں کا یوتھ ہے اس میں جو ڈائنمیزم اور انرجی پیدا ہوئی ہے اس کو کوئی انڈین فورس نہیں میرے خیال میں زیادہ دیر رکھ سکے گی پھر اس کے ساتھ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے ڈپلومیٹکلی مورلی ہر جگہ ایسے پیش کریں اور ان دنیا کے کیپٹلز میں ان کی پارلومان میں خاص طور پر اس کے ساتھ جو ان کا میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا آج کل تو میڈیا جو ہے سوشل میڈیا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یہ بھی تو مولڈ کرتا ہے نی جی مختلف ورلڈ اپینین کو اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھنک ٹائنکس کے ساتھ بھی ہمیں جا کر اور یہ چیزیں پیش کرنی چاہئے مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے انیشیٹیو کے بعد جو ہمارا امن کا انیشیٹیو ہمارے پرائیمنٹ سے صاحب نے لیا یقین بھارت ایک دباؤ میں ہے بھارت ایک شکریہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی مزید کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے السلام علیکم بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا قریشی صاحب یہ بتائے گا کل جب OIC کا اجلاس ہوا فورن منسٹرز کو بلایا گیا پاکستان نے ظاہر احتجاج کیا کہ سوشمہ سراز کو نہ بلایا جائے لیکن بلایا گیا ہم نہیں گئے تنقید بھی ہوئی جانا چاہیے تھا لیکن اب جو یہ پاکستان کو OIC مستقل انسانی حقوق کمیشن کا رکن بنایا گیا ہے ہمارا وہاں پر نہ جانا اس کا ایک تو مطلب یہ لیا جائے کہ UAE ہم سے ناراض نہیں ہوا تو یہ کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے قریشی صاحب مجھے علم تھا کہ میرا UAE کے وزیر خارجہ سے مسلسل رابطہ تھا اب دیکھئے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سفارتکاری میں ان کا بے وقت اظہار نہیں کیا جاتا لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس میں کامیابی الیکشن میں بھی کامیابی ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ OIC نے جو قرارداد پاس کی ہے کشمیر پر جو مضمتی قرارداد جو اس میں ششمہ جی ضرور گئی لیکن قرارداد تو آج ہماری پاس ہوئی اور ہماری انیس ریزولوشنز تھیں OIC کے اجلاس میں ہم انیس قراردادیں لے کر گئے اور انیس کی انیس میں کامیابی ہوئی قریشی صاحب یہ بتائے گا کہ جب سشمہ سوراج کو بلایا گیا اسے پاکستان کی سفارتی ناکامی بھی کہا گیا لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے شاید آپ اس بات سے اگری بھی کریں ہم نے دیکھا پچھلے چار پانچ سالوں میں ہمارا کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا بھارت کو ایک موقع ملا ایک خلا بنا ایک ویکیوم تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اس چیز کا بھی فائدہ اٹھایا OIC کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے ان کے تجارتی تعلقات انویسمنٹ آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارا وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان پچھلے چار پانچ سالوں میں ہوا یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک ویکیوم تھا دیکھئے یقیناً جب آپ چار ساڑے چار سال انٹرنیشنل ارینہ سے غائب رہیں گے آپ کی وہاں وقالت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ایک ویکیوم کریئٹ کریں گے تو اس ویکیوم کو کسی نے فلٹو کرنا تھا اور آپ نے دیکھا جب ویکیوم کریئٹ ہوا تو بھارت نے اپنی پیگیں بڑھائیں اپنے تعلقات بڑھائیں اور اس کا فائدہ انہوں نے یقیناً حاصل کیا لیکن الحمدللہ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کل کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ناکامی ہوئی وہاں نہ جا کر اور شوشمہ جی کی آمد سے آج جب ساری قراردادیں پاکستان کے حق پر پاس ہوئی ہیں آج کیا کہیں گے آج کامیابی کس کی ہوئی پاکستان کی ہوئی تو دیکھئے ہم کئی دفعہ جلدبازی میں اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور معاملات کی ڈیفٹ پر ہی جاتے ہیں ہم نے واضح کر دیا کہ بھارت قبول نہیں ہے ہمیں ہم نے واضح کر دیا بھارت اوائی سی کا نہ ممبر ہے نہ ابزرور ہے ہاں ایک میزبان نے ایک نشست کے لیے ان کو بلالیا تو ٹھیک ہے لیکن اوائی سی سے ان کا نہ لینا نہ دینا اور آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ جو کتنے ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی قراردادوں کا ساتھ دیا اوائی سی آج کشمیر کے انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی آج انہوں نے جاہریت کی مضمت کی یہ بہت بڑی سفارت کی کامیابی اللہ نے پاکستان کو دی ہے آخری سوال مستقبل میں لے کر پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اب اگلی بار اس طرح بلائے گیا انڈیا کی جانب سے وزیر خارجہ کو تو کیا ہم ہمیشہ ایسے بائیکارٹ کرتے رہیں گے اجلاس میں آپ کی اطلاع کے لیے اجلاس کرتا چلوں ہم نے آفر کیا ہے کہ انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا جو اجلاس ہوگا وہ پاکستان اس کی میزبانی کیلئے تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میزبان ہوگا اور یہ اجلاس یہاں ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ قریشت زب آپ کا ویسے بڑی کامیابی ایک پاکستان کی اپسنس تھی وہاں پر اس کے باوجود پاکستان کی حق میں قرار دار دے منظوروں نے جو میرا سوال تھا آپ سے موجود ہے صورتی حال میں مزید پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں پہلے آپ نے ایک شکریہ کے لفظ استعمال کیا تھا کہ پرائیم شور پاکستان کے جسچر کے جواب میں باوجود کوئی شکریہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی شکریہ تو انہوں نے آج کر دیا دیکھیں نا آپ نے انڈین اے فورس پائلٹ کو بڑا پرفیکٹلی ہیلدی حالت میں ویلڈریسٹ پتھ نہیں وہ ڈریسٹ پھی ایمی شور ہم نے اس کو گفت کیا ہوگا اس کو ہم نے بھاگاب آرڈر پہ ہینڈ آور کیا اور اس کو جو موب اس کو لنچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اگر پاکستان آرمی کہ افسر جوان نہ جاتے اس کا رسکیو نہ کر دے تو لوگوں نے اس کو مار دینا تھا تو ہم نے تو اس طرح اس آدمی کو زندہ حالت میں لیکن آج انہوں نے آپ کو ایک ڈیڈ بوڈی شاکری اللہ کی جیل میں ہوا جس کو موب نے لنچ کیا جیل میں اور جس کی ذمہ داری اپنا انڈین ایتھارٹی پہ آتی ہے تو اس کو انہوں نے ہینڈ آور کیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب بات ہو رہی ان کے انہوں ان کی بھئی آپ ان سے کوئی کسی خیر کی توقع نہ کریں وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک سپیشلی موڈی وہاں پر ہے جب تک پرائمسٹر موڈی وہاں پر ہے کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی آپ دیکھیں گے اچھا پوزیکٹیف جسٹر کوئی نہیں آگیا کوئی رسپانس نہیں آگیا الیکشن کے بعد اگر وہ نہیں ہوتے ہیں پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حالات بدلیں گے شاید ایک سین لیڈرشپ آئی انڈیا میں جو کہ پرائمسٹر مران خان کے جو پیس انیشیٹیو ہے ڈائیلوگ آفر ہے شاید وہ معاملہ چل پڑے نومبر میں کتارپور کارڈیڈور جو ہے اس کی بھی ناؤگریش ہونی ہے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں دوسری امپورٹن چیز دیکھیں ہم نے انٹرناشنل کمیونٹی کی بات ہوئی لائن آف کنٹرول اسی طرح ہوت ہے اسی طرح لڑائی شدید لڑائی ہو رہی ہے انڈیا اوکوپائیڈ کشویر میں اسی طرح لوگوں کے ظلم بربریت بربریت ہو رہی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ صرف ہوا یہ ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی نے جو ایک سپریٹ کرنا تھا ہمیں اور ان کو جو خوفناک صورتیال ڈورپ ہوگی اور میں ابھی بھی بتا دوں حالات ابھی بھی بڑے کشیدہ ہیں پاکستان ایر فورت ابھی بھی فول جنگی حالت میں ابھی حلالی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ چھے جہاد جو ہیں فولی آم جو ہیں آرمی چیف سے وہ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں حلالی صاحب لیکن ان کی انفرمیشن کے لیے ان سٹیٹ آرمس جید وارلیک سٹیٹویشن آپ کے جس کو کہتے ہیں سی اے کیپس کومبٹ ایر پٹرول فولی آرم ایرکار پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں رات کو جو ہم سوتے ہیں تو بڑے فائٹر ایرکار کی واضح آتی ہیں آل بی برادری ایک دام سے اتنا ایکٹیو آپ کو لگتا ہے جو نیشنل کمانڈ آثوریٹی کا اجلاس ہوا اس وجہ سے ہمیں اتنی ایکٹیو نظر ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن سیکھرو ہر سال ہوتی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آن این آف چلتا ہے وہ تو چلتا ہے وہ تو انٹرنیشنل کمیلیٹی آتا ہے کبھی بات کی اور لائن آف کنٹرول کے وائلیشن آپ ختم کریں نمبر وان نمبر ٹو انڈیان اوکپائیٹ کشمید میں جو بروریت ہے وہ بھی چل بھی ہے کبھی ایک بیان آیا پریزیڈن ٹم کا یا کسی اور کا کہ جناب ہی انڈیا جو ہے یہ اٹراسٹیز روکے کیونکہ ان کے وہاں پہ مفادات ہے اس علاقے میں تو وات وات ہاپنڈ اس ٹائن میری نظر میں ریڈ لائٹ اس وقت انٹرنیشنل کیاپٹل میں جب دو جہاز گرائیں گے انڈیا کے اور اس کے بعد جب نیشنل کمانڈ اٹھارٹی کا اجلاس ہوا جس میں آپ کو پتا ہے ہمارے سٹریٹیجک ویپنز اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ علامنگ سیچویشن تھی آئیت برادری کے لیے اس وقت علام بہت بڑی انٹرنیشنل کیاپٹل میں کہ جناب کچھ ہونا جائے اور جس کا پرمشن بھی نے کہا کہ وہ اس رات میزائل سٹرائک کرنا چاہتے تھے ہم نے غالب ان کو بتا دی انٹرنیشنل کیپٹلز کو کہ وہ تین ماریں گے ہم نو ماریں گے تو اس وقت انہوں نے انٹروین کیا مجھے آج یاد آگیا کارگل کی جب جنگ ہوئی تھی اور مذاکرہ واشنگٹن میں ہو رہے تھے تو پریزنٹ کنٹن نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں جب پتا لگا کہ پاکستان نے اپنے سٹریٹیجک ویپنز میزائلز کو دیپلائی کرنا شروع کیا جو ہم نے دیکھ لیا ذری بات تو اس وقت ہم نے کہا یہ معاملات اور طرف جا رہے ہیں تو پھر امریکہ ایڈییشن تو یاد رکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیر پہ کچھ نہیں کرنے لگی تھرڈ پارٹی میڈییشن کو انڈیا نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے حلالی صاحب یہ جو عالمی برادری ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے امریکہ سعودی عرب پاک بھارت کشیدگی کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف موجودہ کشیدگی اس کو لے کر یا آپ کو لگتا ہے کہ مستقل امن کی خاطر عبال میں برادری کھڑی ہوئی ہے تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ کشیدگی نہ ہو آپ کو کیا لگتا ہے پہلی تو میں آپ کے ثرو میں فخر امام صاحب آپ کا اپوائنٹمنٹ پہ بہت زبردست قسم کہ میں اس کی یہ کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں میرے خیال میں ان سے بہتر زیادہ پڑا لکھا اور وائز اور ایکسپیرینس اور لرنڈ آدمی کو جو بھی ان کو سیلیکٹ کیا ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب ہوں گے اس سے بہتر چوئیس نہیں ہو سکتی آپ نکلیں فخر امام صاحب جلدی سے ڈیلیگیشن لے کے کہ آپ مختلف ملک جائیں اور ان سے بات کریں اور بتائیں اور ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نہ صرف ایم پی ایز ان کے لیڈر سے مگر کوشش کریں کہ ان کی عوام سے بھی اگر ہو سکے آپ ٹاؤن ہولز میں جا کے بتائیں فلم یا ڈیبیٹ یا ایسا کچھ کریں اگلی بریک میں کہ کس سٹریٹیجی کے تحتیم باٹم لیول پتا چلے میں ایک 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 منٹ سا جا تو یہ میرا آپ کو تھوڑا سا مشورہ ہے دوسری چیز چاہتا ہے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا دیکھئے ہم خوریشی صاحب کا میں بڑا کرٹک ہوتا تھا مگر میں نے سپورٹ کیا ان کا فیصلہ بوئی کارٹ کرنے کے لیے او آئی سی میٹنگ کل جیسے آپ سب کو پتا ہے اور میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیکلریشن یہ جو ریزولوشن ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے اور اگر مجھے نہیں پتا ان کو کیوں پہلے ہی انویٹیشن گیا تھا مگر اگر کوئی مجبوری تھی یو اے ای کی مجھے نہیں بتا مگر دیو میڈ اپ فور ایٹ اور ہمیں سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے افکاس یہ تو صرف اوائی سی کا ریزولوشن ہے یہ ایک ریزولوشن ہے اس میں سپر پاور انوالمنٹ نہیں ہے دوسرے تین اسوسیئیٹڈ نہیں ہیں تو یہ ایک اچھا سا انکاریجنگ ریزولوشن ہے اور ہمارے جو بہت سارے خیالات تھے اوائی سی کے بارے میں اس سے وہ کچھ صدر گئے مگر چاہیے آپ سے ایک بات اور یہ پلیز ہمارے دوسرے لوگوں سے پوچھیں اور اس کو تھوڑا سا دسکس کریں ابھی پتہ چلا یہ ہے کہ موڑی صاحب کشمیر کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کو پیلیستینیائز کریں ان ادر ورڈز ان کا یہ گاؤں سے اور شہروں سے کشمیریوں کو نکالیں بہانہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیر آپریشنز کریں گے اور وہ لوگوں کو لائن آف کنٹرول کے طرح دھکے لیں جب آپ ان کو ادھکے لیں گے اور ہمارے لائن آف کنٹرول میں آئیں گے اور وہ کشمیری ہیں پاکستانی مسلمان ہیں ان کی حالات بری ہیں ہم ان کو کہیں گے اچھا چلو اگر تم پناہ لینا چاہتے ہو تم آؤ جیسے اسریل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا وہ کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اور موڈی جو ہے اس ٹرم کے پہلے وہ ایک ایکٹ موو کر رہا ہے پارلمنٹ میں اس کا نام ہے 35A اس میں کیا ہے وہ یہ ایکٹ ہے کہ کشمیریوں کے انڈین کانسٹیوشن میں زبردست ایک کلوز ہے لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں غیر کشمیری نہیں آکے زمین خرید سکتے اس کو جب آپ نکال لیں گے تو یہ سب ہندو جو ہیں وہ آئیں گے زمین خرید دیں گے اور وہ ہندو ان کو ریپلیس کریں گے اور جو کمپوزیشن آف دی پوپولیشن ہے کشمیر میں جیسے پیلسطین میں ہو رہا ہے ایک ایکیوپائیڈ ایریہ ویسے وہ وہی حالت ہوگی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ ایک بھٹی کا کھیل ہے اور پلیز آئی وڈ لائک تی کومنٹ جی بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلالی صاحب کے بعد مجھے بھی کہنا چاہیے کہ یہ اچھی چوائس ہے فخر امام صاحب جو ہیں کشمیر لڑ رہی ہے اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کو ازاد دی چاہیے ان کی ہر کھڑکی سے آپ دیکھیں قبرستان نظر آتا ہے قربانی ہیں قربانی ہیں دوسرا ہے بھارت جو ہٹ دھرم ہے اور جس دھیٹ ہے جس نے جو اقوائی متعدہ کی قرارداد کو یعنی کر گیا تیسرا پاکستان جو نالائق نکلا وکیل تھا پاکستان جو نالائق نکلا ناہل نکلا آپ کشمیر کمیٹی ہمیشہ سے رشوت کے طور پر استعمال ہوئی آپ اندازہ کریں کہ پہلے نواب زادہ صاحب تھے پھر فضل الرحمان صاحب تھے اور اس میں انہوں نے گنڈا پر کو کشمیر منسٹری کا وزیر بنا دیا جو کلبوشن کو چھوڑ چھوڑ چکے تھے تو یہ اچھی چوائس ہے اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا سیریرنس آئے گی اور ابھی شاہ صاحب کا میں سن رہا تھا ویسے شاہ صاحب کی اکرانگی جس محبت سے یا جس خاص مٹھاس سے وہ ششمہ جی کا نام لیتے ہیں وہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے ششمہ جی یعنی مجھے لگتا ہے کہ ششمہ جی جنگی باہل ختم ہو گیا اور انہوں نے سن لیا تو اپنے رنگ ٹون رکھ لیں گی اس کی ارس آواز کوش نہیں سفارتی عداب تو بہت ہوتے ان کا خالص ملتانی انداز ہے ششمہ وہ ان کا خاص نس تعلیق ہے اور بڑی محنت کی انہوں نے اس چکر میں حالانکہ میں مایوس ہوا تھا ان کی کرتار پر گوگلی پہ لیکن اچھا کام کی ہے باقی دیکھئے یہ ہسٹری ہے جیسے وہ بتا رہے تھے حلالی صاحب یہ بد گمانیاں سیاستیں منافقتیں وقفہ ہو گیا جی نہیں نہیں میں نے کہا میں بتا دوں گی ہمی نہیں ہوا اچھا اچھا میں نے کہا بولی مجھے آواز نہیں تھا اچھا یہ 71 سالہ 71 سالہ منافقت اور اس کی ہے تقسیم کے وقت کشمیر سمیت بہت سارے ایسے بیج بو دیئے گئے تھے جو آج تناور درخت بن گئے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے جیسے سند اور یہ امن اور جنگ کا کھیل ہمیشہ سے جاری رہا ہے جیسے سند تاس مویدہ ہوا 65 کی جنگ ہو گئی تاشکند کا مویدہ ہوا 71 کی جنگ ہو گئی شملہ مویدہ ہوا سیاچن برہان پیدا ہو گیا ممبئی دھماکی ہو گئے گیارہ ہو گیا پھر بھارت کو مودی ہو گیا ہیپی برڈ وہ کیک کٹنے آئے رائے وینڈ آئے پھٹان کوٹ ہو گیا بران الدین وانی اڑی چھاؤنی کلبوشن پلواما بالا کوٹ اور ونگ کمانڈر ابی نندن اور اس کے ساتھ ساتھ کلبوشن وہ بھیجتے رہے 75000 ہماری شہاتوں میں ان کا حصہ ہے یہ افغانستان کے ذریعے ان کے آتے ہیں تو یہ چل رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ وہ کشمیر ہے اور یہی ہمار مین ہے جو اس کو حل کرنا ہے اور میں ایک مرتب پھر کہہ رہا ہوں کتنی قراردادیں مکمل ہوئی ہیں یہ پاس ہوئی ہیں فلانی جگہ پہ فلان جگہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے یہ ایلیٹ کلب ہے ان کی ساری انویسمنٹ ادھر ہے بھارت کے اتحادی ہیں مفادات کے یہ سارے ایگریمنٹ سب کچھ ہے قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے جب ٹیپو سلطان نے قرارداد نہیں کی تھی اگر آپ ٹیپو سلطان کے فالورز ہیں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے آپ خون یا فوجی پاکستان کا موہد بھارت سے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مان لیتا اگر چار چار اسرائیلی موڈی مار دیتا اور اس کے بعد یہ صورتحال ہو خوف تو نہیں اب بریک کا بتا رہی ہم میں جیس ایپورٹن چیز یہ ہے آپ کو خیر کی توقع نہ کریں جو وہ کام برچستان میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ کے خالب میں وہ رکھے گا نہیں بلکل نہیں رکھے گا وہ کوشش کرتے سیپیک کو بلکل نہیں رکھے گا وہ اپنے ایفورٹ جانی رکھیں گے فارتہ کو ڈیس ٹیلی کرنے کی وہ پوری کوشش رکھیں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خیر کی توقع کی طرف سے نہ کریں اپنا گارڈ لوڑ نہ کریں دیکھ ان ہیٹ چھو اینی ٹائم الہذا سی میں در بریک لے بریک کے بعد آزین واپس آدھ بریک کے بعد خوش آمد فخر امام صاحب سب جانتے ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر کو لے کر قرارداد موجود بھی ہیں منظور بھی ہو چکی ہیں اس مسئلے کو لے کر عالمی برادری کو عالمی قوت کو ادراک بھی ہے کہ کتنا ناغذیر ہو چکا یہ مسئلہ ہو اب آپ جیسی شخصیت کا کس پالیسی کے تحت کس سٹریٹیجی کے تحت اس مسئلے کو آگے لے کر چلیں گے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے کشمیر کمیٹی کی طرف سے کوئی کشمیر کے مسئلے کو لے کر کبھی کوئی پیش رفت ہم نے نہیں دیکھی تو کیا پلانز ہیں کیا سٹریٹیجی ہے کچھ شیئر کیجئے کن کن فورمز پر جا کر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے دیکھیں کشمیر کمیٹی ایک پالیمانی کمیٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جتنی بھی گریٹ پاورز ہیں ان کے پاس ہمیں جانا چاہئے اور پالیمان کے علاوہ جیسے زفر حلالی صاحب جنہوں نے میرے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے which I don't deserve بارحال یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو نمائندگان سے تو یقیناً بات چیت ہوگی جو ان کی انٹیلیجنس یا جس میں تنک ٹائنکس ہیں ان کی یونیورسٹی ہیں کچھ ایسے اور ادارے ہوں گے ان کے جو مختلف انسٹیٹوشن ہیں ان کے ساتھ اگر ہم روابط قائم کریں اور نوٹس دے کے جائیں اور اگر وہ ہمیں موقع فرام کریں تو پاکستان کا جو ہمارا کیس تو بہت سٹرانگ ہے اور مورل ہائی گرانڈ بھی ہے ابھی تین ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی ایک یونائٹڈ نیشنز کی آئی ایک ہاؤس آف کامنز یونائٹ کنگڈم کی آئی تھی اور ایک یورپین یونین کی طرف سے آئی یہ تین ہیومن رائٹس آئی ہندوستان کرتا رہا ہے اس کو انہوں نے کافی حد تک ڈاکیمنٹ کیا ہے پر انہی چیزوں کو لے کر اور جو خاص طور پہ یہ موجودہ حالات بن چکے ہیں اس ریجن کے لیے اور نرندرہ موردی جو کہ ٹوٹلی ایک ایسا شخص ہے جس پہ ہمیں بالکل ان کے جو ذہن ہے ٹوٹلی انپرڈکٹبل اور میں بالکل اپنے ساتھی سے اگری کرتا ہوں زفر صاحب سے کہ ہمیں یہاں ٹوٹل پرپیڈنس رہنی چاہیے جب تک وہ ہے اور وہ اس زون میں آ چکا ہے کہ اب الیکشن کا دور آنے والا ہے سات آٹھ ہفتے کے بعد وہاں الیکشن قریب ہوگا اور وہ کوئی چیز بھی کر سکتا ہے وہ ایک جنگویسٹک الٹر نیشنلیسٹک شوونیس ذہن رکھتا ہے اور وہ جس ذہن کا آدمی ہے ہمیں جو پوگرام انہوں نے کیا مہاریشترہ میں جو چی منسٹر تھا جس کی وجہ سے نہ اس کو یو ایس نا یوکے دس گیارہ سال ویزا تک نہیں دینے کیلئے تیار تھے یہ وہی شخص ہے بدقسمت ہی اس ریجن کی کہ اس کو انڈین پاپلس نے ایک بڑے سب سے بڑا ملک کا وزیر آزم بنا دیا پر اس کی جو خواہش ہے کہ وہ ٹوٹل ہجمنی چاہتا ہے پاکستان واحد ملک ہے جو اس ریجن میں اس کی ہجمنی ماننے کیلئے تیار نہیں تو وہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان فورا میں انٹرنیشنل فورا میں ہم لے کر جائیں گے جو کہ انڈیا کے اوپر بھی آکے اور آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے بلکل صحیح آج قومی ساملی میں ایک قرارداد پیش کی فواد چادری سامنے کے مجھے صاحب کو امن کی جو انیشیٹیو لیا ہے کوشش رہ کی اس پر نوبل پرائز ملنا چاہیے ابھی تک تو اپوزیشن ہمیں ہر معاملے پر یونائٹیڈ نظر آئی آپ کو لگتا ہے کہ اسے سپورٹ کریں گی اپوزیشن شادیہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پری مچور اور ہسٹی فیصلہ ہے اور میں خواہد فواد چودیس صاحب کا انیشیٹیو ہے کہ اس کو ریزولیشن پیش کیا جائے ہو سکتا ہے it may not get through لیکن میں اس لیے کہنا ہوں یہ ہسٹی اور پری مچور ہے کہ دیکھیں ہاں جب افغانستان میں جو پیس پروسس ہے وہ ایک اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے آنے والے ہفتوں میں تو یقیناً پاکستان کے ایک بڑا مصبت اس میں کردار ہے دوسرا یہ ہے کہ جب اگر پرائیمسیر موڈی الیکٹ نہیں ہوتے اور اگلی انڈین گورنمٹ آتی ہے اور وہاں پہ اس ان ایفرٹس میں جو پرائیمسیر امران خان کے انیشیٹیو ہیں کرتار پر کاریڈر وغیرہ وغیرہ اور انڈیا کے ساتھ ایک واقعی ایک پیس سنیومنٹ کی طرح ہم چلتے ہیں پھر میں سمت لوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جلدی میں پیسلہ کیا ہے بڑا حق دار ہوگی یہ جلدی ہیں ابھی مجھے اس میں نہیں نہیں میں تو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے انڈین میڈیا وہ وار رومز میں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑا مزے کی اس جنگی محول میں بھی کر رہا ہے جیسے تین چار چیزیں جیسے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ شکر ہے ابھی نندن کو فوج نے گرفتار کیا یہ کام پنجاب پولیس نے کیا کیا ہوتا تو اس وقت پریس کانفرس ہو رہی ہوتی کہ چونکہ جس نعرے میں ونگ کمانڈر گرا تھا اس کے شیشے کالے تھے لہٰذا وہ نظر نہیں آیا دوسرا دوسرا ہے کہ انڈین پائلٹ دو دن دو دن یہاں بھانے بھانے سے پوچھتا رہا یار یہ مجھے بتا دو کیا واقعی بھٹو زندہ ہے تیسرا ہے کہ یہ انڈین پائلٹ کو پکڑنے کا فیصلہ نواز شیف دور میں کیا گیا یہ مریم اور انگزیب اور ایسن اقبال نے کنفرم کر دی ہے چوتھا ہے بھارتی آرمی چیف کو ایل او سی خلاف ورزی کیس میں دو مارچ کو نیب نے طلب کر لیا اور ابھی نندن کے اساسا جات بھی طلب کر لیے کہ وہ کدنے ہیں پانچوہ ہے کہ کل ابھی نندن کو رہا کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ عمران خان کی کال کھول کر سن لو کوئی انعرو نہیں ہوگا یہ کیسٹ سنائی جاتی رہی اس کے بعد واگا بارڈر پہ ان کو رہا کیا گیا بھٹی صاحب پہ وہ جملہ سچتا ہے نا ذرا ذرا ہٹ کے بچھا انڈیا میڈیا کے بارے میں بات کہہ دوں انڈیا میڈیا اپنے عوام میں جو ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا اس کی تریڈیبیلٹی سمیش وی اور آج وہ شروندہ بھی ہے ان کا ایک سیکشن ہے بلکل ان کے اپنے لوگ ان کو بلیم کر رہے ہیں مشہور صاحبہ ترجمان پی آئی ہے سلام علیکم مشہور صاحب موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن جو منسوخ ہوئے کچھ شہروں میں یہ شروع ہو گیا ہے لیکن کچھ شہر جیسا کہ لہور ہے فیصلہ باد ہے ان شہروں میں ابھی تک یہ فلائٹ آپریشن شروع نہیں ہوا اور جن لوگوں کی فلائٹس کینسل ہوئے ہیں جنہوں نے باہر سے آنا ہے ان کو کیسے اکومیڈیٹ کیا جائے گا فرس پریوریٹی پر رکھا جائے گا یا ان کو اس طریقے سے اکومیڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی جیسے کراچی کی فلائٹ لے کر آ سکتے ہیں اسلامباد آ سکتے ہیں اور یہ پراپر آپریشن لاہور کا اور دوسرے شہروں کا جہاں پر نہیں ہے ابھی تک کب شروع ہوگا السلام علیکم جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی کانٹریبیشن اس سے بتا سکیں وزیراعظم جی عمران خان صاحب کی ہلایت کے اوپر ہم لوگوں نے ریسٹوریشن کا عمل شروع کیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو باہر بلک ہمارے جو ہموطن پھنسے ہوئے ہیں تین چار دن سے ان کو پاکستان واپس لائے جائے جو چیز ایک ایکٹیو ہے ایر مارشا ارشد ملک صاحب انہوں نے ترجیحی طور پر جو سعودی عرب اور گلز کے جو ممالک ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو فنڈ کی شورٹیز کا اور پلس ویزا کی ایکسپائری کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ترجیحی طور پر توجہ دی ہے اور سعودی عرب اور دبائی اور ان دنوں سے ہم لوگوں نے لیکن کیا پی آئیے لوگوں کو اس طرح سے سپورٹ کریے کہ اگر مثلا کسی نے امریکہ یا اگلینڈ سے پی آئیے پہ لاہور آنا ہے لیکن لاہور کا تو ایئرپورٹ آپ کو اسلامباد آنا چاہے تو ایزی لیے آپ لوگ ایکومنڈیٹ کر رہے ہیں پسنجرز کو جی امریکہ تو خیر ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بلکل آسکتے ہیں اسلامباد وہ اور کراچی آسکتے ہیں پشاور آسکتے ہیں کوئٹہ آسکتے ہیں لیکن چونکہ جیسے آپ خود آپ نے فرمایا کہ لاہور سے آلکور فیساباد اور مولدان میں ابھی آپریشن بند ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ بتاتا چلو آپ کو میں کہ جو پی ای اے نے جو سٹیٹیجی اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جہاز لگائے جا رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس حمیلے بنائیں اور کل رات سے ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے انشاءاللہ ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں اور امید کریں کہ چار تک جو مختلف شہر ہیں جیسے لہور اور فیصلہ باد یہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو جائے گا فلائٹس کا ملتان ہم تیار بیٹھے ہیں اور ہمارے سی او صاحب جو ہیں وہ دن راست دفتر میں ہی موجود رہتے ہیں صحیح جاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپریشن جلد شروع ہو جائے وہاں سے جان سے بند ہے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ مشود صاحب آپ کا قرآن کا وقت بھی حتم ہو گیا حلالی صاحب یقین ہے آپ نے بھٹی صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی ہے آپ نے بھی enjoy کیوں گی آج بنجا کچھ بولنا چاہرے ہیں فٹا 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 شادیہ جو anti moody anti moody sentiment بن گئے انڈیا میں آج ایک زبردست tweet آئی ہے انڈین پروفیسر دپیش چکرباکی صاحب یونیوریسی نیو ڈیلی کے وہ کہتے ہیں i want absolutely nothing to do with that rascal moody about time this council is ousted say no to war یہ حالات بلکل سی پروگرم کا وقت ہو گیا تمام ایمانوں کو شکریہ فخر امام صاحب آپ کا شکریہ حلالی صاحب بھٹی صاحب بگیڈیر صاحب پروگرم کا وقت ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ